بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک بحث ہے حدف اور وسیلے کی حدف اور وسیلہ سمجھئے گا حدف یعنی مقصد یعنی مطلوب یعنی منزل اور اس مقصد اور مطلوب اور منزل تک پہنچنے کے لئے جو چیزیں چاہیے ہوتی ہیں انہیں وسیلہ کہتے ہیں اور وسیلہ کی جمع ہے مثلا وسائل یا ایوہ الذین آمنتق اللہ وابتغو علیہ الوسیلہ اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو یہ ان خوش نصیب آیتوں میں سے ہے جو پتہ ہوتی ہیں لوگوں باقی قرآن کی اکثر آیات تو پتہ ہی نہیں ہوتی چونکہ چند آیات ایسی ہیں جو بڑی ریپیٹ کی جاتی ہیں اور وہ بھی بعض اوقات صرف ایک خاص تناظر میں ریپیٹ کی جاتی ہیں تو یہ جو فرمایا آیت غور کیجئے یا ایوہ الذین آمنتق اللہ اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو وابتغو علیہ الوسیلہ اور اللہ کے قرب کے لیے اللہ کے نزدیک ہونے کے لیے وسیلہ ڈھونڈو آگے نہیں پڑتے آگے ذرا سخت کام ہے وہ ذمہ داری لینے والا ہے وہ کیا ہے وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِ اور اللہ کے راستے میں کوشش کرو اللہ کے جہاد کسے کہتے ہیں دیکھیں ایک جہاد تلوار کے ساتھ ہوتا ہے آج کے زمانے میں بندوق کے ساتھ ہوتا ہے اس کے لیے ایک الگ ورڈ بھی قرآن نے استعمال کی ہے اور وہ ہے قتال قتل سے لیکن یہ جو لفظ جہاد ہے اس کا معنی کا دائرہ وسیع ہے خدا کے راہ میں کی جانے والی ہر کوشش جہاد ہے توجہ فرما رہے ہیں میں آج معاشرے میں اللہ جو ہوتے دیکھنا چاہتا ہے اس کو معاشرے میں رائج کرنے کے لیے میں زبان سے یا اپنے ہاتھ سے یا اپنے مال سے کچھ کر رہا ہوں تو اس آیت میں شامل ہوں اور اس کی طرف جانے کے لیے وسیلہ تلاش کرو سب سے بہترین طریقہ میں کس سے سیکھوں گا میں سیرت محمد و آل محمد سے سیکھوں گا کہ کس طرح خدا کی راہ میں کوششیں کرنی ہے محمد و آل محمد بلندر سروال اللہ 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 کہا یہ آسمانوں جتنا بلند نظریہ اور فکر اور کہا یہ کہ وسیلے کو کنفائن کر دی ہے وسیلہ اہل بیعت ہو رہے میرے بچے کا رشتہ ہو جائے اچھا نوکری لگ جائے کاروبار میں برکت ہو جائے شوگر کنٹرول ہو جائے کسی آلم دین نے فرمایا تھا جیٹ انجن کو چنگچی رکشے میں ڈال دو کتنی اس کی پاور کم کی جائے گی ایک جیٹ انجن کی تاکہ وہ چنگچی رکشہ چلائے اسلام کے ساتھ یہ کیا ہوئے ان آیات کے ساتھ یہ کر دیئے یعنی تمہارے اندر تڑپ ہونی چاہیے خدا سے قرب کا وسیلہ تلاش کرو اور بہترین وسیلہ مثلا محمد و آل محمد ہے وہ کس لیے ہیں وہ چھوٹی چھوٹی دنیاوی خواہشات پوری کرنے کے لئے تو پھر اگلی بات کہا گئی وجاہدو فی سبیلے اس کی راہ میں کوشش کرو مگر کربلا اور کس چیز کا نام ہے اور یہ وسیلہ جس کا نام امام حسین ہے وہ تو بتا رہا ہے کہ خدا کی راستے میں چھوٹی چھوٹی نہیں اپنی بڑی بڑی چیزیں بھی قربان کرو چھوٹی پہ کوشش کرو چھوٹی پہ چھوٹی پہ